بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی آج کا سبق ہمارا غزل کے سیکشن سے نہیں غزل کے سیکشن سے اور غزل میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا چوبیس سبق ہے آپ کا یہ میر تقی میر کو ہم نے پڑھا تھا صحیح آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر تقی میر کے بعد کے جو بڑے شاعر ہیں بڑا نام ہے ان کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش خواجہ حیدر علی آتش آتش ان کا تخلص ہے اور سترہ سو چونسٹھ میں یہ پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو سنتالیس میں ان کا انتقال ہوا تو آپ ایسے سمجھیں کہ میر تقی میر بڑا نام ہے اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش ٹھیک ہے اس کے بعد مرزا غالب مرزا غالب کے زمانے میں بہت سارے شاعر تھے ایک ساتھ میر تقی میر کے زمانے میں بھی بہت سارے شاعر ہیں خواجہ میر درد بڑا نام ہے اس میں لیکن آپ کے پاس کتاب میں ایسا لگ رہا ہے جیسے تاریخی لحاظ سے پہلے شاعر پھر دوسرے شاعر پھر کون سے مشہور شاعر ہوئے ان کا تذکرہ جائے وہ آ رہا ہے میر تقی میر کے بعد جو بڑے شاعر کے لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو خواجہ حیدر علی آتش خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے ڈلی یا ہندوستان میں پیدا ہوئے نواب شجاوت دولہ کے اہد میں ڈلی سے فیضاباد میں رہے صحیح ہے وہاں جو نواب تھے شجاوت دولہ ان کے زمانے میں ڈلی سے ٹرانسفر ہو گئے فیضاباد کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا یعنی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انتقال ہو گیا اببا کا کوئی سرپرس نہ تھا مالی حالت بہت خراب تھی اس لئے نواب مرزا احمد تقی کی ملازمت اختیار کر دی آپ ان کے ہمراہ لکھنا ہوا گئے شاعری میں مصحفی کے شاگرد بن گئے مصحفی بھی ایک بڑے شاعر ہیں ان کے شاگرد بن گئے بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے نہ کسی کا کوئی قصیدہ لکھا ٹھیک ہے یہ اس کو ذہن میں رکھی ہے مصحف شاعر جو ہوتا ہے نا وہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب بادشاہ ہوتے تھے نواب ہوتے تھے تو کوئی بھی جو نواب ہے اس کو اپنی تعریف بھی کروانی ہوتی تھی لوگوں کے سامنے تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی شاعر اپنے پاس رکھتے تھے جو ان کے کاموں کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں شاعری کرتے تھے تاکہ لوگوں کو مختلف جلسوں میں یا تقریر کے ذریعے یا کتاب میں رسالوں کے ذریعے ان کی تعریف چھاپی جائے تو جیسے ہم نے دیکھا میر دقی میر بھی ایک نواب صاحب کے پاس رہتے تھے ان کے ملازم بھی تھے سمجھئے ان کو وظیفہ بھی ملتا تھا ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی نواب اور بادشاہ کے دربار میں نہ گئے نہ کسی کا کوئی قصیدہ لکھا تاہم بادشاہ ازراح قدردانی اسی روپے مہانہ انہیں پیش کرتا تھا ان کو بھی وظیفہ ملتا تھا اسی روپے مہانہ لیکن یہ بادشاہ کے پاس نہیں رہتے تھے اور بادشاہ کے لئے قصیدہ لکھنے کے لئے مخصوص نہیں تھے نہایت منکسر المزاج یعنی ان میں انکسار بہت تھا اور خلیق انسان تھے خلیق کا مطلب تمیز سے بات کرنے والے جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں ان کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی موجود ہے تو خاجہ حیدر علی آتش رکیے گا ذرا ٹھیک ہے بھئی اب خاجہ حیدر علی آتش کے بارے میں ایک اہم بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھئے جب اردو ہم بات کرتے ہیں اردو اردو کی جو نمو ہوئی ہے یا اردو جو پیدا ہوئی ہے اور بڑی ہے اور پھلی ہے پھولی ہے وہ اس وقت پھلی پھولی ہے جب متحدہ ہندوستان تھا ٹھیک ہے پہلے بات تو آپ کو یہ سمجھنا چاہئیے کہ اردو زبان کیسے وجود میں آئی تو جب یہاں پر مسلمان بھی موجود تھے ہندوستان میں یہ بات ہم کر رہے ہیں پچھلے تین سو چار سو سال پہلے گئی ٹھیک ہے یہاں عرب بھی آئے یہاں ترک بھی آئے ترک ٹھیک ہے یہاں پر جو افغانی بھی آئے اور یہاں پر ہندو بھی موجود تھے جن کی اپنی زبان تھی ہندی سنسکرت ٹھیک ہے اچھا مسلمان جب آئے تو عربی اور فارسی لے کر آئے ٹھیک ہے افغانی آئے تو پچھتو اور افغانی زبان لے کر آئے فارسی لے کر آئے تو اب یہاں پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آگیا جو بڑا مکس تھا مکس ٹھیک ہے اب ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو ان کی مادری زبان کے علاوہ ٹھیک ہے تو یہ زبان کسی نے ایجاد نہیں کی بیٹھ کے بلکہ جب لوگ آپس میں ملے تو چند لفظ ہندی کے لے لیے کچھ لفظ عربی کے شامل ہو گئے کچھ فارسی کے لفظ شامل ہو گئے اور اس طرح سے بول چال کی ایک زبان رواج پانا شروع ہو گئی اس کو ہم کہتے ہیں اردو اردو کے لفظی معنی بھی یہ ہیں لشکری زبان قافلے کی زبان یعنی جہاں پر بہت سارے لوگ آکے بیٹھ جائیں قافلے گدر رہے ہوں اور قافلے مختلف ممالک سے آئے رہے ہوں اور ان کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہوں تو وہ کیسے بات کریں تو اردو اس طرح سے رواج پائی ایسے بنی پھر بول چال اس میں بڑھتی چلی گئی ٹھیک ہے اچھا سب کے لیے آسان تھا اردو کو سیکھنا بھی اردو کو سمجھنا بھی اچھا پھر اس میں جو اہم بات یہ ہوئی بازاپتہ اس میں کہانی لکھے جانے لگی بازاپتہ اس میں افسانیں لکھے جانے لگے اس میں شاعری کی جانے لگی ٹھیک ہے اب اردو کیا جو ممبا اور جو مرکز قرار دیا گیا وہ دو علاقے ایسے ہیں انڈیا کے بھارت کے اندوستان کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اردو کی بہترین پرورش ہوئی ہے یہاں کے رہنے والوں نے اردو کا بولنے میں اردو کو لکھنے میں اردو کو رائز کرنے میں اپنا بہت رول پر لے گیا ایک تھا دہلی ڈلی بھی بولتے ہیں آپ اسے آج دہلی بولتے ہیں پہلے زمانے میں کیا بولتے تھے ڈلی اور ایک تھا لکھنو صحیح ہے تو مطلب لکھنو کی زبان اور لہجہ ایک الگ پیرامیٹرز میں آپ کو دیکھے گا دہلی یا دلی کی جو زبان ہے اور اس کا لہجہ ہے وہ آپ کو ایک الگ پیرامیٹر میں دیکھے گا ٹھیک ہے اس طرح سے دو بڑے اس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں دبستان دو بڑے اسکول کریئٹ ہو گئے دو بڑے مرکز کریئٹ ہو گئے ایک ڈلی اور ایک لکھنو آج بھی ہمارے ہاں لکھنو کی اردو کو بڑی اہمیت حاصل ہے ڈلی کی اردو کو بڑی اہمیت حاصل ہے یعنی کسی آدمی کے بارے میں پتہ جلے آپ کہاں رہتے ہیں جی وہ ڈلی میں رہتا ہے تو ہمیں پتہ جلے جائے گا اس کی اردو جو ہے بنیزبت دوسرے علاقوں کے رہنے والوں سے ہم کہاں کے رہنے والے ہیں وہ ہم لکھنو کے رہنے والے ہیں تو لکھنو کی اردو اور ڈلی کی اردو ہیں دونوں اردو لیکن دونوں میں لطافت دونوں میں الفاظ کا چناؤ لہجے کا استعمال دونوں کا الگ الگ اسی طرح شاعری بھی دو طرز میں تقسیم ہوئی ایک کو کہا گیا دہلویت کا دبستان دہلویت کا مطلب بہلی والوں کا اور ایک کو کہا گیا لکھنوی دبستان یہ لکھنو سے متعلقہ شاعری ہے لکھنو کی زبان میں نصر ہے لکھنو کے طرز میں افسانہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس سے یہ کہا جائے کہ دہلی کا جو دبستان ہے تو آپ کو اس میں کچھ شاعر ملیں گے جو دہلی کی نمائندگی کرتے ہیں جیسے غالب ہے آپ کا وہ لکھنو کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں وہ دہلی کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش اگر آپ جب بھی لکھنوی شاعری ہے اور لکھنوی اردو کو جب بھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے یا اس کے طرز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سر فہرز جو آپ کو نام نظر آئے گا وہ خواجہ حیدر علی آتش کا نظر آئے گا تو یہ ایک ان کی priority ہے یعنی آپ ان کو دوسرے شاعروں سے ممتاز اگر کریں گے تو اس میں بہترین بات یہ ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش لکھنو کی شاعری کے طور پر مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سادہ سی شاعری ہے ان کی اور الفاظ کا چناؤں بہت ہلکا سمجھ میں آنے والا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے آپ کو کچھ بنیادی بات سمجھا دی ہے خواجہ حیدر علی آتش کے بارے اب ہم پڑھیں گے ان کی غزل ٹھیک ہے یہ پیج نمبر ون سکسٹی تھیری پہلے نکالیں آپ ون سکسٹی تھیری پر شیر کو شیر لکھا زمینیں چمنیں گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے اچھا اس میں ہمیں جب دیکھی اب ہم شاعری سیکھ بھی رہے ہیں شاعری پڑھ بھی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میرا خیال ہے اگر ہم چلتے جاتے پچھلی جب ہم نے شاعری آپ کو پڑھائی تھی میر تقی میر کی تو اس میں خاص طور پر آپ سے کہا تھا قافیہ اور ردیف کے بارے میں بات کی تھی ردیف جو کیا ہوتا ہے جو ایک جیسا ہر مصرے میں ہو یا ہر شیر میں ہو اور قافیہ کیا ہوتا ہے وہ لفظ جو ہم وزن چلے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اسی طرح سے ہم نے دو لفظ اور پڑھے تھے مختہ یعنی شاعر اپنی آخری شیر جو کہتا ہے یا غزل کا جو آخری شیر ہوتا ہے جس میں وہ اپنے تخلص کو استعمال کرتا ہے اپنے نام کو استعمال کرتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں مختہ اچھا جو پہلا شیر ہوتا ہے غزل کا اسے کہتے ہیں مطلع اسے کیا کہتے ہیں مطلع یہ بات سمجھا گئے آپ کو چار باتیں پچھلی غزل میں آپ کو ہم نے سمجھا دی تھی اب اگر سمجھ میں نہیں آئی آپ کو یہ یاد نہیں رہی ہے تو ہم اسے ریپیٹ کر دیں قافیہ ردیف مختہ اور مطلع اچھا اور غزل جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا ہے اصل میں جو غزل کے معنی ہیں وہ کیا ہیں عورتوں سے باتیں کرنا ہے یعنی آپ جب بھی غزل کہہ رہے ہیں تو پرانے زمانے میں تصور یہی تھا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار اپنی بات کا اظہار جو آپ عورتوں سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ کر بیان کریں اسے کہتے ہیں غزل ٹھیکے اچھا آج جو آپ نظم پڑھ رہے ہیں اس میں شائری کی ایک اور ٹیکنیک یہ شائری کے اندر استعمال ہونے والا ایک اور اردو کا خیال وہ آپ اس میں سمجھیں گے اور وہ ہے کنایا کیا کنایا این کے ساتھ ہے کاف نون این الف آ کنا اور یہ اور ہے کنایا ٹھیک ہے کنایا کیا ہوتا ہے کنایا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہنے کے لیے کسی دوسری بات کا سہارا لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو ہم کہیں کہ شبیر شبیر قوے کی طرح کالا ہے ایسے بول رہا ہوں گا ایک لڑکہ ہے شبیر وہ قوے کی طرح کالا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تشبیر کیا کہتے ہیں تشبیر تشبیر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ایک کو بتانے کے لیے دوسرے کی مثال دی صحیح ہے ایک کو بتانے کے لیے دوسرے کی مثال دی اسے کہتے ہیں تشبیر اچھا دوسرا حقیقت ہے دوسرا کیا ہے جیسے قوت حقیقت ہے صحیح ہے حالہ ہے اور ہم نے اس کے جیسا کس کو بنایا جیسے ہم یہ کہیں وہ ہرن اس میں ہرن کی تیزی ہے ایسے بولتا ہے ہرن کی سی تیزی ہے اس کا مطلب ہے جیسا ہرن دوڑتا ہے یہ بھی کیا ہے تشبیح ہے ہرن بھی دوڑتا ہے وہ آدمی بھی ایسی دوڑا رہا ہے ہم بولیں کہ اس میں ہرن کی سی تیزی ہے تشبیح کہتے ہیں یہ سمجھ میں آگی پتا آپ کو تشبیح کیا ہوتی ہے اچھا بعض اوقات آپ جب تشبیح دیتے ہیں تو وہ تشبیح حقیقت میں نہیں ہوتی مجاز میں ہوتی جیسے میں یہ کہوں بھائی دیکھو اس کے موں پہ تو بارہ بج رہے ہیں اس کے موں پہ بارہ بج رہے ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کا موں گھڑی ہوگیا ہے اور اس میں بارہ بج رہے ہیں نہیں بلکہ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے اچھا یہ جو میں نے ب pregnancy سے لال پیلا ہو رہا ہے یہ بھی ہو لا لال ہو رہا نہ پیلا ہو رہا ہے لیکن میں تجبیہ دے رہا ہوں لال پی لے گی لیکن وہ تجبیہ حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی اس کو کہتے ہیں کنایا صحیح اردو میں بڑی خوبصورتی ہے یعنی اس میں تجبیہ بھی دے سکتے ہیں آپ اور کنائے میں بھی بات کر سکتے ہیں صحیح جیسے ہم کہیں زمانہ دشمن ہوا ہے زمانے کا مطلب کیا ہے یہ دنیا زمانہ وقت دشمن ہوا ہے کیا وقت کوئی دشمن ہو سکتا ہے نہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا برا وقت چل رہا ہے اب برا وقت چل رہا ہے یہ صحیح لفظ ہے صحیح جملہ ہے لیکن آپ اس کو بولتے کیا ہو زمانہ دشمن ہوا ہے بیٹھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنایا جس میں آپ اپنی بات جو کہہ رہے ہو وہ حقیقت کا بیان نہیں ہے یا اس کی تجبیہ حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ مجاز میں یا کسی تعبیر کو اختیار کر کے آپ اپنی بات میں زور پیدا کر رہے ہیں مثال جو آپ دے رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ بلکہ کیا ہے انداز بیان کے ذریعے آپ کسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں مثال دے گے لیکن وہ مثال حقیقت پر مبنی نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں کنایا دیکھیں آپ جیسے میں آپ کے سامنے صفحہ نمبر 163 پر پڑھتا ہوں زمینے چمنے گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اس کے دوسرے مصرے میں آسمان کا رنگ بدلنا لکھا ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے آسمان کوئی رنگ گھڑے بدلتا ہے نیلہ ہے تو نیلہ ہی رہتا ہے بلکہ اس سے مراد زمانے کی گردش ہے اس سے مراد لوگوں کا بدلنا ہے جس کے یہ معنی لیے جائیں گے کہ قسمت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اس طرح بات کرنے کو جس میں حقیقت بیاننا کی جائے اور اس کے بدلے اشارے میں بات کی جائے عدب میں اسے کنایا کہتا ہے اور ایک اور مثال دیکھیں صحیح ہے اس کو ہم کہتے ہیں اشارے اور کنائے یعنی بات اشارے اور کنائے میں ہو رہی ہے صحیح ہے بعض وقت آپ دیکھیں گے کہ جب بھی باتشیت ہوتی ہے دو لوگوں میں تو وہ یہی کہتا ہے اب اشارے اور کنائے میں بات چھوڑو سیدھی سیدھی بات کرو یعنی جو تم کہہ رہے ہو جس اشارے اور کنائے میں تم بات کر رہے ہو وہ میری سمجھ میں نہیں آرہی ہے تم سیدھی سیدھی بات کرو ٹھیک ہے تو آپ بولیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے اشارے کنائے میں بات نہیں کرنی چاہیے لیکن دیکھیں یہ بھی ایک حسن ہے یہ بھی کیا ہے حسن ہے نا میں نے اس کو ایسی سنائی اس کے مو دیکھتے بارہ بچ گئے اس کے مو یہ جملہ کیسا زبردست ہوتا ہے نا اس کا چہرے کا رنگ لال پیلا ہویا صحیح اچھا جیسے بولیں اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا اب یہ تشبیہ ہے واقعی گلاب کھلتا ہے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا یہ تشبیہ ہو گئے اس کے چہرے پہ بارہ بچ گئے اب یہ تشبیہ نہیں ہے یہ کیا ہے اشارہ ہے یا کنایا ہے تو آپ کو ان کی جو غزل ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھئے گا کہ آپ کو بہت ساری باتیں کنائے میں ملیں گے جیسے دوسرا مثال ہے دوسری مثال دل زمانے کے ہاتھ سے سالم کوئی ہوگا کے رہ گیا ہوگا اس شیر میں زمانے سے مراد اہل دنیا ہیں یعنی دنیا والے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دکھ دیتے ہیں یہ بھی کنایا ہے آپ اس طرح کے تین شیر تلاش کیجئے جن میں اصل یا حقیقت حقیقی لحظ استعمال کرنے کے بدلے کنائے میں بات کی گئی تو اب ہم پڑھیں گے اس غزل کو اور پھر دیکھیں گے کنائے کو انہوں نے کیسے بیان کیا ہے دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے دہن کا مدلہ ہوتا ہے موہ زبان یہ جو موہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دہن کسی میں زبان ہے تو دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے گمہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں آپ کا جو خیال ہوتا ہے اسے گمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں شویب کے بارے میں یہ خیال لگتا ہوں کہ شویب دل پھینک قسم کے عاشق نوجوان ہے شویب دل پھینک قسم کے عاشق نوجوان ہے یہ میں سمجھتا ہوں مثال ہے اب شویب کو جب یہ پاتھ پجھلے گئے سر آپ ہمارے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہیں گمان کا مطلب آپ کا جو خیال ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں اسے کہتے ہیں گمہ گمان دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے جو وہ بول رہے ہیں وہ زبان سے ان کے خیالات کیسے کیسے زبان پر آ رہے ہیں جیسے ابھی میرے ہی زبان پر خیال آ گیا کہ شویب ایک دل پھینک قسم کے عاشق نوجوان ہے اب شویب کیا بولیں گے شویب بولیں گے سر کے دہن پر گمہ کیسے کیسے ہیں میرے مطلب یہ جملہ یہ معنی ہے دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیہ کیسے کیسے بات کر رہے ہیں سدھی سدھی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات کرتے کرتے ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ آدمی دیکھنے والا بولتا ہے اس کے دماغ میں کیسے کیسے باتیں چل رہے ہیں صحیح ہے جیسے گھر میں آپ کی کسی سے ناراضگی چل رہی ہو اور پانچھے مہینہ ہو جائے ناراضگی ہو اب آپ اس سے ذرا تبادلہ خیال کرنے بیٹھیں تو وہ باتیں کرتے کرتے ایسے ایسی بات کر جائے گا کہ آپ بولیں گے یہ میرے بارے میں ایسے سوچتے ہیں آپ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں بولیں گے نہیں فلانے دن تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا بولوں میں تو نہیں کیا تھا تو بات یہ ہو گئی کہ بہن پہ ہیں گمہ کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیہ کیسے کیسے یعنی جب بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کے درمیان میں جو درمیان میں جو باتیں آتی ہیں ان باتوں کو سن کر کیا احساس ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ہمارے سے بہت بدگمان ہیں ان کو تو ہمارے لیے ان کے جو خیالات ہیں وہ کچھ تو حقیقت پر مبنی ہے اور کچھ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں یہ آپ دیکھیں یہ عام زندگی کی بات ہے جب عام زندگی میں آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کرنے کے دوران یہ احساس کبھی ہوتا ہے یہ جو میرے مطالق رائے رکھتے ہیں یہ ان کی بدگمانی پر مشتمل ہیں خوشگمانی نہیں ہے خوشگمانی کیا ہوتی ہے اچھا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں تو خوشگمان ہے اور آپ کے بارے میں اگر برا سوچتے ہیں تو بدگمان ہے صحیح تو بات چیت کے دوران کہہ رہے ہیں دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے سمجھنا لیے جملہ اچھا جی زمینے چمنے گل کھلاتی ہے کیا کیا یعنی یہ جو زمین ہے وہ کیسے کیسے گل کھلاتی ہے اور بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے اب دیکھیں دونوں جو مصریں دونوں میں کنایا ہے زمینے چمنے گل یعنی یہ جو زمین ہے باغ والی یہ کیسے کیسے پھول کھلاتی ہے پھول کھلاتی کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں پھول کھلاتی ہے یہاں یہ مراد ہے کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نایر عجیب عجیب طرح کے لوگ ہیں زمینے چمنے گل کھلاتی ہے کیسے کیسے اور بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے اچھا زمین پر دیکھو تو عجیب عجیب طرح کے لوگ ہیں اور جب اوپر خدا کی طرف دیکھو تو وہ بھی عجیب عجیب قسمت لکھتا ہے کسی کو تو لاکھوں روپے ملے ہوئے ہیں عیش کر رہا ہے اور کسی کو دیکھو تو دو وقت کی روٹی نہیں بچھا رہے کے پاس کسی کو دیکھو تو ظالم بنا پھرتا ہے اور کسی کو دیکھو تو مظلوم ہے تو یہ کہہ رہے ہیں بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے آسماء جو ہے جو قدرت ہے یہ کبھی بڑی شفیق ہو جاتی ہے کبھی بڑی ظالم ہو جاتی ہے کبھی بڑی ہمدرد اور رحم نظر آتا ہے قسمت کو بولے صحیح ہے کہ انسانوں کی قسمت اور وہ قدرت ہی ہے نا جو قسمت بناتی ہے تو بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے زمینے چمنے گل زمینے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا یہ چمنے گل نہیں ہیں بلکہ زمینے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے پورا شیر کنائے میں حقیقت میں نہیں ہے نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارہ سہی ہے یہ دو بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں دارہ اور سکندر سکندر کو کہتے ہیں سکندر آزم سکندر آزم جو ہے وہ یونان کا بادشاہ تھا اس نے فیصلہ کیا بہت کم عمری میں کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں گا اور وہ اپنی فوجیں نکلا اور ایک ملک پہ قبضہ دوسرے ملک پہ قبضہ تیسے وہ زمانے میں جنگ کا رواج تھا تو جنگ کرتے کرتے اس نے تقریباً آدھی دنیا فتح کر دی وہ اندوستان بھی آیا صحیح یہاں اس کی لڑائی ہوئی پورس سے پورس یہاں کا جو بادشاہ تھا کیا نام تھا اس کا پورس سکندر اور پورس کی جنگ ہوئی یہاں اچھا اس نے بڑے بڑے ملک فتح کیے بڑے بڑے ملک فتح کیے پھر وہ یہاں ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں سے جانے لگا تو راستے میں ملتان کی خلافے میں اس کو بخار شکا اور آگے جا کے وہ مر گئے کہ وہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جب تم میرا جنازہ لے کے جاؤ دفنانے کے لئے تو کفن سے دونوں ہاتھ میرے باہر نکال دینا ہے ایسے کر کے باہر تاکہ لوگ دیکھیں کہ جب سکندر زمانے سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے اس لے کے نہیں گیا ہے لوگ عبرت پکڑیں کہ بھائی تم جتنی جنگیں لڑ لو جتنا پیسہ کمالو جتنی ترقی کر لو جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہاتھ کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے تو یہاں انہوں نے کہا نا گورے سکندر گور کہتا ہے قبر کو نا گورے سکندر آج آپ سکندر کی قبر بھی نہیں ملے یہ سکندر آج سے تقریبا آپ سمجھ لیجئے دھائی ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ عیسی علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے کا قصہ ہے سکندر تو نا گورے سکندر کیا مطلب سکندر کی آج قبر بھی نہیں ہے نا ہے قبر دارہ دارہ بڑا پہلوان شہی ہے بہت بڑا کیا تھا پہلوان اس نے ہر ایک کو جو ہے وہ شکست دی لڑائی میں جو پہلوان مشہور سے مشہور آیا اس نے اس کو پچھار دیا تو دارہ طاقت کی علامت ہے اور سکندر جو ہے وہ دولت کی اور حکومت کی اور طاقت کی علامت ہے دونوں کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں اب یہ تشبیح ہے یہاں کنایا نہیں ہے بلکہ کیا ہے تشبیح ہے نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارہ نہ تو سکندر کی قبر موجود ہے آج اور نہ ہی دارہ کی قبر موجود ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے آئے آئے جو نامور لوگ تھے نامی گرامی ان کے نشان ہی آہستہ آہستہ اس دنیا سے مٹ دے اس لئے آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے طاقت کو اور دولت کو بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ بات یاد اٹھنی چاہیے جب دارہ نہیں رہا اور سکندر نہیں رہا اس کا نشان نہیں رہا تو ہم کیا چیز ہیں کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ یہ بھی اردو میں بولتے ہیں کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ پندی سمجھتے ہیں پندی چڑھیا ہوتی چھوٹی تھی اس کو پکڑ کے آپ بولیں میں اس کو پکڑوں گا اور پکڑ کے اس کا شوربہ بنا کے پیوں گا تو کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ اس سے مرادی لی جاتی ہے کہ نا چیز وہی فائدہ نہیں ہے بیکار چیز ہے کیا پندی ہے اور کیا پندی ہے شوربہ تو نا گورے سکندر نا ہے قبردارہ میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ٹھیک ہے بھئی یہاں تک سمجھ میں آگیا تین شیر ہو گئے دو شیر کے اندر آپ نے دیکھا بلکہ ایک ہی شیر میں بھی تک کنایا تھا اس میں تشبیہ آگئی اب ہم پڑھ رہے ہیں اگلا شیر غم و غصہ وہ رنج و اندو وہ حرما غم و غصہ وہ رنج و اندو وہ حرما غم و غصہ کا مطلب پتہ ہے عام سی بات غم ہے غصہ ہے کسی چیز پر دکھ ہے تکلیف ہے اور تکلیف کی وجہ سے کیا آ رہا ہے غصہ آ گیا نقصان ہو گیا نقصان کی وجہ سے غم بھی ہو گیا اور غم کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا ہے رنج و اندو غم کو رنج بھی کہتے ہیں اور اندو کا مطلب ہوتا ہے شدید دکھ یعنی آپ کی ہشکیاں بند گئی ہو دل کٹا جا رہا ہو غم سے آنسو رکے ہی نہیں رہے ہو بہے جا رہے ہو ہشکیاں لگ رہی ہو سینے کے اندر رونا اتنا آ رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اندو غم و اندو تو کہہ رہے ہیں غم و غصہ وہ رنجو رنج و اندو اور ہرما ہرما کے کیا مہینے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا مہینے ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم روکیے گا ذرا ٹھیک ہے ہرما سے مراد ہوتا ہے محرومی یہ اصل میں مائنے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا محرومی حرم سے نکلائے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں غم و غصہ وہ رنجو اندو وہ ہرما ہرما کا مطلب محرومی محرومی سمجھتے ہیں آپ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے اسے بولیں گے محرومی سب کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے سب کو وہ چیز حاصل ہے آپ کو حاصل نہیں ہے آپ اسے محروم ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب آپ بہت غریب ہوتے ہیں اور بہت حالات آپ کے خراب ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہماری قسمتی خراب ہے تو وہ کہتے ہیں محرومی ہمیں ہی ہے بس باقی سب لوگوں کو سہولت ہے اور ہمیں کیا ہے محرومی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غم و غصہ یہ بھی ہمارے پاس ہے رنج و اندو یہ بھی ہمارے پاس ہے اور حرما یہ بھی ہمارے پاس ہے محرومی ہمارے بھی ہیں محربان کیسے کیسے صحیح ہیں یہ تنزیہ شیر ہیں ہمارے بھی ہیں محربان کیسے کیسے ہمارا محربان کون ہے رنج و غم ہم پہ محربان کون ہے رنجو اندو ہم پہ مہربان کون ہے محرومیا یعنی ہمارے اوپر مہربان نعمت مہربان نہیں ہے دکھ تکلیفیں مہربان ہو گئی ہیں ہمارا گھر دیکھ لیا ہے اکسل لوگ یہ دے نا بھئی دکھ تکلیف نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے یعنی وہ ہم پہ مہربان ہو گئے تو دیکھیں کتنی خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کی ہے بات غم و غصہ وہ رنجو اندو وہ حرمہ ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے صحیح بات ہے یعنی آپ کی جو زبان ہے اس کو کیسے کیسے زائقے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیئے زبان اس زائقے سے آشنا ہے کھٹا میٹھا ٹھیک ہے تیز بریانی زردہ فورما ٹھیک ہے عام فروٹ کیلے مطلب زبان جو آپ سوچو تو کیسے کیسے زائقے جو ہے وہ یہ زبان جو ہے وہ نوٹ کرتی ہے محسوس کرتی ہے تو اس کی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں جو ہے وہ عطا کی ہیں آپ کو اور وہ نعمتیں زبان آپ کی محسوس کرتی ہے زائقے کے مزے لیتی ہے تو یہ لکھا ہے انہوں نے کہ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے اصل میں یہ جو نیچے لکھا نا مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے یہ بھی ایک کنایا ہے نعمت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو صرف نعمت کا تعلق کھانے سے نہیں ہے نعمت کا تعلق پانی سے ہے اچھی زندگی سے ہے صحیح ہے آپ کے پاس جو اولاد ہے وہ بھی نعمت ہے والدین ہیں وہ بھی نعمت ہے اگر کوئی بہت اچھا دوست ہے آپ کا وہ بھی نعمت ہے آپ کے لیے استاد آپ کے لیے نعمت ہے پھر موسم آپ کے لیے نعمت ہے بارش ہو رہی ہے کتنی زبردست مزا آتا ہے سردی گرمی خضاں باہر یہ سب نعمت ہیں تو کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے پھر اس کے میں کنایا استعمال کیا ہے مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے سارے مزے زبان نہیں لوٹتی لیکن بے شمار مزے کھانے پینے کے زبان جو ہے اس سے پتا چلتی ہے آپ نے دیکھا خواجہ حیدر علی آتش ایک بڑا نام اور انہوں نے جو ہے وہ یہ پانچ اشار پیش کی ہے میں دوبارہ سے پوری نظم پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک پورا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے ہر شیر الگ الگ خیال پر ہے دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے زمینے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا زمینے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے غم و غصہ وہ رنج و اندو ہرما غم و غصہ وہ رنج و اندو وہ ہرما ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب آپ اس کے یہ جو ساری تفصیل ہے مشق کی وہ بھی آپ جو ہے اس کو کر لیجئے گا ٹھیک ہے خاجہ حیضر علی آتش کے کچھ شیر جو ہے وہ اضافی میں آپ کو سمجھاتا ہوں سنتو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا سنتو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا آدمی کی پہچان اور اس کے ہونے کا پتہ چلتا ہے جو اس کے پیٹ پیچھے لوگ اس کو بول رہے ہوتا ہے موہ پہ تو سب کیا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں یہ شیر لکھا ہے سنتو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا ایک شیر بہت ہی اہم اور بہت ہی مشہور شیر ہے ان کا وہ آپ کو بھی یاد رہنا چاہئے بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا دل ہوتا ہے نا پہلو کا بڑا شور اس کا ساری شائری ساری خواہشات سب اسی کے پر گھوم رہی بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک خطرہ خون کا نکلا جب چیرہ اس کو تو کیا نکلا ایک خطرہ خون کا نکلا اور کچھ بھی نہیں اس کے پیچے افسانیں کتنے ہیں باتیں کتنی ہیں لیکن چیر کے دیکھو لیکن آپ کو بتا ہے اسی چیر کے دیکھنے میں بہت ساری شائری ہیں چیر کے دیکھو دل میں رات ہو تیرا ہی درد چھپا رکھا ہے یہ بھی شیر ہے گانا ہے گانا ہے باز اپتا ٹھیک ہے چلیں باز آج کے لئے اتنا گار شاہ چیر کے لئے